یہ تو بکواس ہے نا کہ یہ اللہ کی زیادہ کی رحمت ہے خدا نرک پر ہے اللہ کا ملولہ ہے ریاست مدینہ بنا دیں گے یہ سب بکواس بن کریں اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوش اچھی لگے بری لگے دنیا میں کمی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی یہ آخری بات نامہ اسکول تھا نامہ کالیج تھا نامہ اسپیدال تھا نامہ سولک تھی نامہ ٹیلی فون تھا نامہ بھیجی تھی نامہ بینک تھا ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے آپ کس بات کس کی بات کر رہے ہیں ایک ٹائیبن سوسائیٹی چودہ سال پہلے ایک بادشاہ بنایا آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سینس سے آپ کیا بات کریں کس سائیٹی کی بات کر رہے ہیں اسکول کہا تھا آپ کو ہتھا ہے اسکول مدینہ میں کوئی کالیج تھا کوئی اسپدال تھا کوئی سڑک تھی کوئی روڈ تھی کوئی سڑک تھی تو اس سارے سسٹم کو کاس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسے رحمت راجہ والی یہ تھے جناب شبرزادی صاحب ایف بی آر کے سابق چیف جو کہ ریاست مدینہ کے تصور کو بکواس کہہ رہے تھے ان کے اس بات کا میں ایکڈیمک جواب ہی دینا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں اپنی ایک بات ریکورڈ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سو کول پڑا لکھا طبقہ ہے یہ کیوں اسلام اور پاکستان کے پیچھے ایسے پڑا ہوا جیسے ان کی زندگی میں کوئی اور کام نہیں ہے ان کی تعلیم نے انہیں کوئی اور مشغلہ نہیں دیا وہ کبھی پرویز ہود بھوئے صاحب ہوں وہ ریاست مدینہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ابھی ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب ہوں وہ اسلام کے مجموعی طور پر جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اب یہ شبر زیدی صاحب رہ گئے تھے جو کہ ریاست مدینہ کے تصور کو کہہ رہے ہیں بکواس یعنی انسان پڑا لکھا بھی ہو اس کی اتنی عمر بھی ہو اور اتنے بڑے عہدے پہ وہ فائز بھی رہ چکا ہو تو کم سے کم اس میں اتنی وارٹیکلٹ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی بازاری زبان استعمال کیے بغیر وہ اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھ سکے اور کیا ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر آپ ایک تصور کو بکواس کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی بات ٹھیک ثابت کرنی پڑے گی کیونکہ اگر آپ کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے تو اٹومیٹکلی آپ کی اپنی بات بکواس ثابت ہو جاتی ہے ان کے سیلف رسپیکٹ کے اعتبار سہی انسان یہ بات سوچ سکتا ہے کہ میں اتنی عمر میں مجھے کیسی باتیں کرنی چاہیے کہ میرے چھوٹے جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کم سے کم انہیں یہ پتا چل جائے کہ اگر ڈسگری بھی میں کروں تو یہ مجھے پتا چل جائے کہ بات کیسے کی جاتی ہے خیر یہ تو ایک ایسا قلعہ ہے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی حل ہے آتے ہیں جو ریاست مدینہ پر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا تصور نہیں تھا سٹارٹ کرتے ہیں ان کی ڈیفنیشن سے جس میں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سکول نہیں تھا اسپتال نہیں تھا بینک نہیں تھا therefore ہم اس کو ریاست نہیں مانتے does he even know کہ سٹیٹ ہوتی کیا ہے despite the fact کہ اکڈیمیا میں یہ ایک بحث ہے بڑا مشکل ہے سٹیٹ کو ڈیفائن کرنا لیکن ایک general observation state کہ ہم یہ لے سکتے ہیں جو میرے خیال میں بڑی agreeable notion ہے اور دنیا میں جو اچھے مستند ادارے ہیں وہ یہ definition use کرتے ہیں کہ سٹیٹ ایک ایسے گروپ کو کہا جاتا ہے جو کہ باقی social گروپ سے خود کو جدا رکھتا ہے جس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کی اپنے ایک method ہوتا ہے وہ sovereign ہوتا ہے and above all اس کے اندر ایک cohesion نظر آتی ہے کیا مدینہ میں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا تھا یعنی دنیا کا سب سے پہلا written constitution آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ سٹیٹ کا نہیں تھا وہ constitution میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ کہاں پہ apply کرتی تھی جنگلوں میں دریاؤں میں کہاں پہ obviously ایک سسٹم کے لیے تھا اور وہ سسٹم لوگوں کا تھا جس کو سٹیٹ کہا جاتا ہے اتنے بڑے عوضے پہ جو آدمی رہا ہو اس کا تو general knowledge اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ باتیں پتا ہونی چاہیے irrespective اس بات کے کہ جو اس زمانے میں جو سسٹم تھا اس میں economic system تھا اس میں price controlling کے پورے ایک پورا mechanism موجود تھا جس میں judicial appointments ہوتی تھیں جس میں inter court appeals کا سسٹم موجود ہوتا تھا یہاں تک کہ access to justice کا individual کا حق community میں convert کر دیا گیا through a central authority جیسا کہ آج کی modern دنیا میں ہوتا ہے یہ اس زمانے میں ہو چکا تھا social insurance کا سسٹم اس زمانے میں موجود تھا دفاع کا پورا ایک نظام موجود تھا پورے کا پورا secretariat موجود تھا وہ کس کے لیے تھا یعنی کہ یہ کوئی اگل وقتی والی بات لگتی ہے آپ کو کہ آپ یہ کہیں کہ ایک پورے کا پورا secretariat بھی تھا ایک constitution بھی تھا ایک system بھی تھا لیکن state نہیں تھی does that even make sense to you شبر صاحب یعنی جس عہدے پہ آپ فائز رہے ہیں اس پہ رہنے کے بعد تو انسان کو زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے جو اس کے لیے خفت کا باعث بنے اس کی family کے لیے خفت کا باعث بنے for goodness sake you just didn't think of any of it صاحب کہہ دیا کہ یہ بقواس ہے اور وہ کس لیے کہہ دیا ایسی definition کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا جو بقواس کے اگر کوئی definition ہو سکتی ہے تو پوری کے پوری آپ کی definition بقواس کے میار پر پورا ادرتی ہے دنیا میں یہ definition آپ کو state کی نہیں ملے گی کہ جہاں پہ school ہوتا ہے جہاں پہ college ہوتا ہے جہاں پہ hospital ہوتا ہے اور bank ہوتا ہے یہ آپ کی state کی definition ہے سابق پرائم منسٹر امران حان صاحب ریاست مدینہ کا تصور دیتے تھے قطع نظر کے وہ اس حد میں کتنے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے but it explains کہ جن officers کو انہوں نے تائنات کیا ہے اس ریاست کو achieve کرنے کے لیے وہ officers ایسے ہیں جو اس تصور کوئی بقواس کہتے ہیں آپ حرام کا پیسہ لیتے رہے تنخواہ لیتے رہے ہیں آپ کو تو appoint کیا گیا تھا کہ ہم ریاست مدینہ کی طرف اس model کی طرف بڑھ رہے ہیں and we need your assistance آپ اسے بقواس سمجھتے رہے ہیں اور حرام کی تنخواہ لیتے رہے ہیں آپ اسے how do you make sense of that honestly literally یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ تنخواہ لیتے رہے ہیں اس system کو install کرنے کے لیے جس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے یہ بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک جو سلطنت ہوتی ہے اس کا تو ریاست سے بہت بڑا مقام ہوتا ہے وہ فارسی سلطنت رہی رومی سلطنت رہی گریگ سلطنت رہی کتنی بڑی بلی سلطنتیں رہی ہیں وہ ساری کے ساری سلطنتیں نہیں تھیں اس لیے کہ وہاں پہ بات کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ explain yourself or just stay away from these things اب یہ نہیں ہونے والا کہ آپ لوگ اپنی اچھی انگریزی کی آر میں اور اچھے عہدوں کی آر میں جو مرضی آپ اسلام کے بارے میں کہہ دیں ہماری تاریخ کے بارے میں کہہ دیں اور آپ کو آگے سے جواب نہیں ملے گا you should be ashamed of yourself شبر صاحب دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ